بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائیں آسانیہ اطاف فرمائیں ہم سب کو آمین سمامین تو اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ جناب یہ ہے شام کا وقت شام نہیں آفٹر نون آپ اسے کہہ سکتے ہیں تین سے چار کے درمیان یہ ٹائم تھا میں بچوں کو پارک کی طرف لے کر گئی تھی کیونکہ بچے بھی پورا ونڈل جو ہیں گھروں میں گزار کے بہت بور ہو چکے ہیں تو اب انہیں جو ہے تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے میں نے سوچا اور خود بھی اپنے مائن کو بھی تھوڑا فریش کرنے کے لیے نیچر کی طرف جانا چاہیے تو ہمارے گھر کے قریب ہی یہ پارک ہے جہاں پر ہم آئے تھے تو میں نے سوچا کہ ونڈر تو گزر چکا ہے بڑے ہو گئے پراتھے شاٹھے گھیشی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا تلیوی فرائی چیزیں کھا کھا کرنا کافی ویٹ زیادہ ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ ہیلتھ کی طرف آنا چاہیے کیونکہ آپ گھرمیاں آ رہی ہیں تو واک کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے ہمیں واک وغیرہ کرنی چاہیے تو گھرمیوں سے مینا میں نے پہلے ہی پلائر بنایا ہوا ہے کہ ان گھرمیوں میں نے خوب ووک کرنی ہے ویٹ لوس کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو میں فوڈ وغیرہ گھرمیوں میں یوز کرتی ہوں کھانا کھاتی ہوں جو کیوے وغیرہ پیتی ہوں جو صحت کے لیے بھی اچھے ہوتی ہیں سکن کے لیے بھی اور جس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویٹ بھی کم ہوتا ہے تو وہ میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بھی ضرور شروع کرنی چاہیے بہرحال جناب یہاں پر ہم آئے تھے تو کافی دھوپ تھی لیکن ایز یوزول یوکے کا ویدر کبھی بھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا اس نے ویسے ہی بے وفای کار ڈالی اس وقت کافی دھوپ تھی لیکن ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد ہی یہاں پر دیکھیں جناب بارش پرسنے لگی ہے ہلکی ہلکی اور سیاری طرف بادل چھا گئے ہیں سورج کا نام و نشان نہیں رہا تو میں جلدی جلدی سے بچوں کو کہا کہ چلو گھر کی طرف تو ہم جا رہے ہیں اب گھر کی طرف اور بچوں کو ریلیکس کیا بچوں بہت ہوش ہوئے تو جناب گھر جاتے ہی کھانے وغیرہ کا سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بنایا جائے تو فریزر میں جناب رکھا ہوا میرے پاس کیمہ تھا اس میں میں نے دو سے تین پیاز جو ہیں وہ ایٹ کر دیئے ہیں ایک بڑا لہسن جو ہوتا ہے چار پانچ جوے وہ ایٹ کر دیئے ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ کٹی ہوئی ادھرک ایٹ کر دیئے اور اس لیے میں سارے مثالیں نمک میچ ہلدی پاورڈر ثابت زیرہ اور ثابت جتنے بھی ہمارے ہول سپائسیز ہوتے ہیں لونگ وغیرہ کالی میچ وہ ڈال کرنا اس کو کافی دے کے لیے کھل بھی گیا تھا اور اچھے سے گل بھی گیا تھا تقریباً اسے آدھا پونہ گھنٹہ لگا تھا تو یہ بہت اچھے سے گل گیا تھا تو پھر اس کو میں نے نہ بھون لیا تھا اور یہاں پر ایک گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے اسے کور کی ہوئے میں میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا تو یہ اچھے سے گل گیا ہے اور جتنے میں میرے کھانا بن رہا تھا میں نے گھر کے باقی کام کر لیا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا آئل اٹ کیا ہے اولیو آئل میں یوز کرتی ہوں وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بہت نائس ہوتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ اولیو آئل یوز کریں تو اس کو میں نے اچھے سے کیمے گنا بھون لیا ہے اس میں سے سمیل ہتم ہو گئی ہے اور اس میں میں نے جناب ڈالا ہے حوش دنیا اچھا میں نے آپ کو یہ تو بتایا نہیں ہے یہ کون سا کیمہ ہے یہ ہے مٹن کیمہ اور اس میں میں نے اب تین ٹیبل سپون یوگرٹ کیا اٹ کیا ہے اس کو بھی میں اس میں اچھے سے بھون لوں گی تو بہت اچھا سا ہمارا کیمہ ہو جائے کا تیار میں ہزمان کو آلو بہت بسند ہے کیمے میں وہ ہر چیز میں آلو بہت زیادہ کھاتے ہیں بسند کرتے ہیں تو میں نے اس میں چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹ کرنا آلو بھی اٹ کر دیا ہے اور ہلکا سے اسے مکس کر کے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکا کر اس میں میں نے پانی اٹ کر دیا ہے سمپل سا کیمہ ہے لیکن بہت اچھا بنتا ہے بھونتے ہوئے حیال کیجئے کہ اسے کافی دیکھ تک بھوننا پڑتا ہے تب ہی اس کے اندر سے نہ سمیل ہتم ہوتی ہے اور اس میں میں نے ہری میچے چھوٹے چھوٹی کٹ کر کے اس میں اٹ کر دی ہیں اور جناب ہمارے آلو بھی اچھے سے گل چکے ہیں اس کے اوپر میں نے ہر دنیا اٹ کر دیا ہے اور ہمارا مزیدار سا کیمہ ہو گیا ہے تیار جناب کھانے میں بھی بہت مزی کا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے روٹیاں گرم گرم بنا لی تھی اس کے بعد اور ہم نے بنا کھانا ہی کیا تھا لیکن اس وقت مجھے ابو بکر بہت تنگا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اسے تو اسا ٹائم دیا جائے تو میں نے فل ویڈیوز نہ نہیں بنائی پورے کھانے کی اور ڈائننگ کی میں نے بلکل بھی ویڈیو نہیں بنائی بس جلدی سے میں نے اس میں کیمہ اٹ کیا ہے اور میں نے کہا کہ اس کی ویڈیو بنا لی جائے تو جناب یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو میتھ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے جانے کو تینکیو سو مچ فور واشنگ اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ